اسلام علیکم ویلکم ٹوریحانا کیچن کیا حال ہے ہمیت ہے کہ آپ سب خریص ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ رزق میں اور کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت پر لے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کو اسلامت رکھے اس کے ساتھ ہی ہم جروع کرتے ہیں آج کی ڈیش بنانی ہے آج ہم نے بنانا ہے کریلے کا سالم یہ میں نے ایک کلو کریلے لیے ہیں اب ہم نے اس کو کاٹ کے اور اس کو نمک لگا کے دوپ میں رکھتے ہیں یہ تقریبا ناتا گھنٹا تو اس میں کرواہٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے نمک لگا کے رکھتے ہیں وہ پھر نکل جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کا سالم ملائیں گے تو اس کو ہم کٹنا شروع کرتے ہیں میں نے چھیل لیے سارے اور چھیل کے اس کو میں نے ہاف ہاف کر لیے اور اب میں نے چمچ لے لیے آپ کہتے ہوں گے کہ چمچ پتہ نہیں کس لیے لیے چمچ کے سامنے ہم اس کے بیج نکالیں گے اور اتنی جلدی اور آسانی سے نکل جاتے ہیں تو ہاتھ سے نکالو تو نیل وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اگر چمچ سے نکالو گے تو نیل میں نہیں لگیں گے اور آسانی سے اس کے اندر سے بیج نکل جائیں گے تو میں اس لئے ہاف کر لی ہے کہ آپ کو دکھاتی ہوں کیسے اس کے اندر سے بیج نکالیں کہ کوئی کیمرہ پکڑنے والا نہیں ہے تو اس لئے میں خودی پکڑ رہی ہوں اور خودی بنا رہی ہوں اور اس لیے پھر میں نے ہاف کر کے رکھ کے آپ کو دکھائیں اب اس کے بیج نکالتے ہیں یہ میں نے پکڑ لیا سٹینڈ بھی نہیں ہے بڑی مشکل سے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے یہ اس کو پکڑنا ہے ایسی ایسی کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کے بیج نکال لیا سارے ساف ہوئے پھر دوسرا پکڑنا ہے اس کو ایسے اندر سے ایسے ڈال کے یہ کتنا آسان نکالنا ہے اگر ہاتھ سے نکالتے ہیں تو پھر ہاتھ میں لگ جاتے ہیں تو میرے شاہد تو ایسی ہوتا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ طریقہ استعمال کیا اور اس آسانی سے یہ دیکھیں کتنی جلدی اتر نکال گیا سارے بیج دو منٹ بھی نہیں لگے اور سارے بھی نکال گیا اور بلکل صاف ہے اس کے اندر دیکھ لیں دو منٹ سے بھی کام ٹائم ملے لگا اس کے اوپر یہ دیکھ کے آپ بھی ایسے کرنا ہے اس کے ساتھ ہسانی سے نکل جاتے ہیں آپ اس کو ہم نے بریک بری کاٹنا ہے کاٹ کے پھر اس کو ہم نے نمک لگا کے دوب میں رکھ دینا ہے ایک آدھے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے اندر سے پانی نکل جائے گا تو کچھ کرواہر جو ہے نا وہ نکل جائے گی اس کے میں پھر اس کو دو کے اچھی طرح اچھی طرح اس کو واش کرنا ہے واش کر کے پھر اس کو ہم نے ہاتھ سے اچھی طرح دبانے ایسے ایسے کر کے اندر سے سارا پانی نکل جائے گا پھر اس کو ہم فرائی کر کے اس کا سالن بنائیں گے یہ میں نے نمک لگا دیا اس کو اچھی طرح نمک لگا کے اس کو ایسے نا ملز کر دینا اچھی طرح اب اس کو میں نے دوب میں رکھنا ہے دوب نہیں ہے اگر کسی کے جیسے سارے گور ہے اور کسی طرح چھت وغیرہ نہیں ہے تو آپ نیچے بھی رکھ سکتے ہیں میری ہے اوپر میں چھت ہے میں اب چھت میں رکھتوں گی گھنٹا پھر اس کو واش کریں گے یہ میں نے اس کو گھنٹا رکھا ہے گھنٹے کے بعد آپ اس کو واش کر رہی ہوں اچھی طرح پانی سے واش کر لینا ہے اندر جو نمک ہے اور کرواہت اس کے اندر سے نکل جائے پہلے اچھے کر کے نکالیں پھر اس کا پانی اس کے اندر سے جو کرواہت واش کر گے میری ہیں تمfik لوگو خودے امیر پانی رکھا ہے میں نے تم guer пой漏 نمک ہے اچھے طرح گھنٹ سے پانی ڈال نگا کروں گے اس کو پھرائی کریں گے ہم اندر سا نے کھرلی ہیں واش کر کے اس کے اندر سے پانی پھر یہ نکال کما کریں اس کے اندر آئل ہوں کبھی ایر ایر اتنا ہی ڈالنا ہے اتنا ہم سالن میں دولا جاتے ہیں لوٹین میں کیونکہ اگر بھائی ڈالتے ہیں بھائی ڈالیں یہ بھائی کر نیتے ہیں اور وہ اس کے اندر سے نکال ریتی ہیں اس کو وفی نکال نہیں ہے اس کے اندر اس کو گولڈن کرنا ہے گولڈن کر کر کے اس کے اندر پیاز میٹھ چاندام وہ مرتبہ ہوں میں ادھر اکرسن نہیں ڈالتی تو آپ جیسے آپ ڈالنے تو ڈالنے لیکن میں نہیں ڈالتی اس کے اندازے ہیں یہ کلو وہ تھے کریلے اور تقریباً آدھا کلو تین پاؤ یہ میں نے پیاس کھاتے ہیں یہ میں نے دو اچھی طرح واش کر کے یہ میں رکھ لیا ہے اور یہ ہے حلدی ایک ٹی سپون عمرور اور ایک kab Julia جو کا چپنچ پاؤ ایک presidente's mumariumہ کا دو بڑے چپنچ لائم sophشی بس میں ادا سام سالہ ڈالتی ہوں جاندہ اس کے اندازے چیزیں ڈالھا نہیں ڈالتی تو جب وہ فرائی ہو جائیں گے تو فرز کھر اس کے اندازے میں یہ میں نے فرائی کی ہے اب دو اپنے دور کریں گے یہ جلے نہیں ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ کریں گے فرائی تو فیڈ ل چپنچ کھاتے گے تو moms کے سورہ کرواحت کم ہو جاتی ہے دو ٹین منٹ اور فرائی کریں گے پھیر اس کے اندر ہم پیاز ڈال دیں گے پھر دم پر رکھ دیں گے پیاز نرم ہو جیں گے پھیر اس کے اندر ہم تماتر دیں گے دو ادو میں نے تماتر لے کہ وہ کار لیے اور یہ پیاز ڈال لیں گے پھیر اس کے اندر ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز اور ہریمکیں پانچے ہریمکیں پیاز ڈال دیں اور پیاز ڈال دیئے چولہ ہلکا کر کے اس کو بن کر دیں گے پھر اس میں یہ نرم ہو جائے گا پھر باپن صلی اللہ علیہ وسلم پک گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی خشبو آ رہی ہے میں نے اس کو ہلکا چولہ کر کے اس کو دم پر رکھ دیا تقریبا پندرہ بیس منٹ اس کے اندر میں نے نماز پڑھ لیا اور یہ ہلکی آنچ پر پکتا ہے اس کو اوپر ڈھکن دیا ہوا تھا یہ دیکھیں اب اس کو ہم کرتے ہیں لیشاو بہت اچھی خشبو آ رہی ہے میں اسی بناتی ہوں سیمپل سا زیادہ اس میں چیزیں وغیرہ نہیں مڈالتی اس کے اندر میں نے ادھر اکلسن کا پیسٹ بھی نہیں ڈالا اور اس کے اندر میں نے دھنیا بھی نہیں ڈالا میں نے دھنیا بھی نہیں ڈالا اور اس کے اندر میں نے دھنیا بھی نہیں ڈالا اب ایک بار ضرور ٹرائی کرنا بڑا ایزی اور آسان اور مزے کا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا اور اگر آپ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور پھر مجھے کمنٹ میں بتانا کیا ساتھ لگا آقوزا لگا موسیقی موسیقی